تو دوست آج کسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی بھی پرسن کوئی ایکس وائی جیٹ پرسن اس کے اوپر پراؤڈ کا الجام لگا ہے مطلب کسی بھی طریقے کا ایف آئی آر اس کے اوپر ہوا تو اس کیس میں آپ کو جاب کیسے ملے گی ہم تھوڑا سا اس پر ڈسکس کریں گے تو دوست میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو ملٹی نیشن کمپنیز میں تو چانسس بلکل نا کے برابر آپ کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر بغیرہ ہوا ہے آپ کو جاب ملے اسی میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے کس طریقے سے ملے گی وہ میں آگے ڈسکس کروں گا اینڈ اس سمال آگنائیزیسن میں ایف آئی آر کے بعد بھی چانس ہوتے ہیں آپ کو جاب ایجلی مل جائے مطلب جہاں پہ ایک ہزار دو ہزار پندرہ سو یا پانس ہزار ایمپلائی ہیں وہاں پہ چانسس ہوتے ہیں کہ آپ کو ایف آئی آر کے بعد بھی جاب مل جائے آفٹر دی جسٹیفیکیشن اینڈ اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے ملے گی اگر مان لو ان کے سامنسی میں ہی آپ کو جاب کرنا ہے کسی بھی ملٹی نیشنل برانڈ میں تو اس کیس میں دکھو دو ایف آئی آر یہاں پہ دو طریقے سے ہوتی ہیں ایک تو آپ کے لوکل تھانے میں ریجسٹر ہوتا ہے کسی سے کچھ سے لڑائی ہو گئی جگڑے ہو گئی کسی بھی طریقہ کا کیس ہے تو اس کیس میں کہا ہوتا ہے یا تو آپ کے لوکل تھانے میں ریجسٹر ہوتی ہے کمپلین یا پھر وہ آن لائن کمپلین ریجسٹر ہوتی ہے تو ان دونوں میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا کیچ ہے کہ اگر آپ کی کمپلین آن لائن ریجسٹر ہے تو مان لو بیگراؤنڈ ویریفیکیشن میں نکال آئے گا ویگراؤنڈ ویریفیکیشن اگر ایمن سی کا ہوگا وہ بہت زیادہ اشتکت ہوگا تو آن لائن اگر آپ کا کیس ہے تو آپ کو وہ پہلے ریموو بھی کروانا پڑے گا پہلے وہ نوٹ گلٹی میں آئے گا اس کے بعد ہی آپ کو کمپنی جوب دے گی ملٹی نیسل کمپنی میں بات کر رہا ہوں تو یہ ہے یہ کیس تھا آپ کے آن لائن آئی ف آئی آر کے بارے میں اور اس کے علاوہ آپ کے جو تھانے میں ریجسٹر ہوتا ہے تھانے میں کمپلین وغیرہ کراتے ہیں جو آن پیپر کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت بارمتر نائنٹی نائنٹی فائی پرسن کے کیس میں آپ کا کمپلین اس کے پہ جاتا ہے وہ بیگراؤن ویریفکیشن میں نکل کے باہر نہیں آتا ہے اب جو بیگراؤن ویریفکیشن کی کمپنی ہے یہ جروری نہیں کہ آپ کے تھانے میں جا کے بھی بیگراؤن ویریفکیشن کمپلیٹ کریں یا وہاں پہ ویجیٹ کریں یہ منڈیٹری پوائنٹ نہیں ہوتا ہے جو آپ کے گھر کا ایڈیس ہوتا ہے یا جو باقی دوکومنٹسن آپ نے کیا ہوتا ہے وہ آپ کا بیگراؤن ویریفکیشن کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کا بیگراؤن ویریفکیشن کئی بار بچ جاتا ہے دس پسند کے کیس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ تھانے میں جا کے آپ کا بیگراؤن ویریفکیشن تو آن پیپر ہوگا تو سیمپل ہوگا آپ کی جوب ایزیلی لگ جائے گی چاہے ملٹی نیشنل ہو جائے سمال برانچ ہو اور کئی بار وہ تو اگر آپ وہاں پہ جاؤ گے بلیس سٹیشن میں جو آپ کے پاس جہاں پہ وای فائی یا ریپورٹ ہوگا تو کئی بار وہاں پہ وہ سٹلمنٹ بھی ہو جاتا ہے کئی بار نوٹ گلٹی بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کوسس کر لو اپنے آن سے تو وہ اسیز میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو یہ بیسکلی دو کیس تھے جس میں آپ کو جوب ملے گی جس میں آپ کو جوب نہیں ملے گی تو بس آج کی ویڈیو ملتا ہے ویڈیو گار اچھا لگا تو لائک سینا چینل کو سبسکرائب جرور کریں میرا نام ہے شبہ میں ملتا ہوں اپنے نیکس ویڈیو میں ہل دانا ہوا گریٹ مومنٹ اور لائک سینا سبسکرائب تینکیو سو مچ پور کمینگی